اسلام علیکم دیسٹر بیٹیوٹی ڈیٹا بیس سسٹم کے نائنٹھ لیکچر کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے دیسٹر بیٹیوٹیو ٹانسپینسی لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹانسپینسی کے بارے میں دیکھا تھا ٹانسپینسی کیا آتا ہے یعنی جب بھی ڈیٹا ہم ٹانسپینسی کرتے ہیں تو یوزر کو ہائیڈ کیا جاتا ہے یعنی یوزر کو اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی کہ ہم کس طرح سے کہاں سے ڈیٹا لے کر آ رہے ہیں تو اسے کے چیزے ٹانسپینسی کا نام دیا جائے گا تو ٹانسپینسی کی چار ٹائپ سے جن میں سے ایک ٹائپ جو ہے وہ جو سو بیٹیوٹی ٹانسپینسی ہے تو آج ہم کیا چیزیں جو سو بیٹیوٹیو ٹانسپینسی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جو سو بیٹیو ٹانسپینسی کیا ہوتا ہے آج ہم دوبارہ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جو سو بیٹیو ٹانسپینسی اللہو دی یوزر تو رسیب دی ڈیٹا بیس از سنگل لوجکل سنگل ان لوجکل انٹی یعنی جو سو بیٹیو ٹانسپینسی کیا چیزیں وہ اجازت دیتی ہے یوزر کو بھی از سنگ ڈیٹا بیس کو از سنگل یونٹ کے طور پر کیا چیزیں وہ اکسیس کر سکے یعنی کیا چیزیں تو فروم دی ڈی بی ایم ایس پر ایکسرکٹیو جسی بیٹی چانسپینسی ریکوائر ڈی ایسر ڈیوزر دو نات ڈیوزر دو نات ڈیوزر دو نات ڈیوزر کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ دیٹا جو ہے وہ کہاں پر پڑا ہوئے اس سے یہی لگتا ہے کہ جو میں دیٹا اکسرکٹیو وہ میرے ساتھ والے جائچہ بے سیکسر ہو رہا ہے ہو سہتا ہے وہ کسی اور جائچہ بے سیکسر ہو لیکن کیا چیز ہے جو سبیٹی چانسپینسی میں ہم اس کو نہیں بتایا جاتا ٹھیک ہے تو پریفرابلی ڈیوزر شود بی پروٹیکٹ فروم دی اپریشنل دیٹیل یعنی جو بھی ڈیٹیل وغیرہ ہوتی ہے اپریشنل وغیرہ وہ چیزیں وہ یوزر سے پروٹیکٹ رکھ جاتی ہے پوسیبل ایون ہیڈن دی اگزیسٹنگ آف دی نیٹ ورک تو آگے چلتے ہیں جو سبیٹی ٹانسپینسی کی ٹائپس عام طور پر جو منتجد آج ٹائپس ہیں پہلی ہے فرگمنٹیشن ٹانسپینسی لوکیشن ٹانسپینسی ریپلیکیشن ٹانسپینسی لوکل میپنگ ٹانسپینسی اور لاس ہے نیمینگ ٹانسپینسی ان کو ون بائی ون آج ہم ڈسکس کریں گے یعنی ان کی ڈیٹیل کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آج سے فیس کے ٹاپک میں ہم صرف ان کی ڈیفنیشن تک ہم پڑھیں گے تو باقی ان کی سب کی ڈیٹیل ہے ون بائی ون ان کو لیکس لیکچرز میں کیا چیزیں ڈسکس کرتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے فرگمنٹیشن ٹانسپینسی کے بارے میں پڑھتے ہیں فرگمنٹیشن ڈیٹا بیس ٹیبل جو آپ کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹیبل میں ڈیٹا بیس میں ڈیوائیڈ کرنا اس کا فرگمنٹیشن یعنی ڈیٹا بیس ٹیبل ڈیوائیڈی انٹو سب سیٹ ڈیفرنٹ ٹیبل تو ڈیز ڈیوائیڈ 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 ایسے کچھ ڈیزیں فرائگمنٹá ٹیبل کا نام دیا جاتا ہے فرائگمنٹؐ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو مزید حصوں نام تقسیم کیا جاتا ہے اس کو مزید یعنی فرائگمنٹیشن جو ہوتا ہے وہ ہائی另外 ہوتا ہے جو سبیتو چانس بسی کا اور اس کو پر beating مزید حصوں کاrise ہم اس کو دیوائیڈ کیا جاتا ہے انسلےца گلوٹ ڈیٹا بیس اکسیس ار ا��ئیس انگلہ سکیما تو فرائگمنٹیشن چانس پرسی کے چیزیں یہ ہائی لیول ہے یعنی گلوبر سکیما ہے یعنی جسے کے چیزیں تمام جیٹا کو اکسیس کیا جاتا ہے یعنی پہلا بات بھی اس کے بات آتا ہے لوکیشن چانس پرسی لوکیشن یعنی جسے نام سے یا رہے ہیں یعنی جو جیٹا آپ کا کونسی جگہ پر پڑھا ہو ہے تو اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں لوکیشن اس میڈل لیول جس بیٹو چانس پرسی یعنی درمیان میں آتا ہے جس طرح سے پہلے تو فرائگمنٹیشن تھا تو وید لوکیشن چانس پرسی یوزر مسنون دی ڈیٹا ہے فرائگمنٹ بچ سٹیل ڈو ناٹ ہے تو نوڈ لوکیشن آف دی ڈیٹا یعنی اس میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ بھی یعنی ڈیٹا جو ہے نا وہ فرائگمنٹ ہو چک ہو کر آپ کے پاس آ چکا ہے لیکن وہ کونسی لوکیشن پر پڑھا ہوئے اس میں کیا چیزیں یہ بتایا جاتا ہے تو اسے کے چیزیں لوکیشن پرسی کا نام دیا جاتا ہے یعنی لوکیشن کے بارے میں بتانا نیکس ہمارے پاس ریپلیکیشن چانس پرسی اس کو مزید ڈیٹیل سے ہم اچھی طرح جسکس کریں گے ریپلیکیشن کیا ہوتا ہے ریپلیکیشن is the process of storing data in more than one site یعنی ریپلیکیشن کے چیزیں ایک process ہوتا ہے یعنی data کو ایک سے زیادہ site پر store کیا جائے تو اسے کے چیزیں ریپلیکیشن چانس پرسی کا نام دیا جاتا ہے it is useful in improving the availability of the data یعنی یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جب ہی ہم data کو transfer کریں گے یہ ایکسیس کیا جاتا ہے یہ کافی easily کیا چیزیں ہم اس کو ایکسیس کر ساتے تو it is simply complicated data from database from one server to another یعنی کیا چیزیں ہم جب ہی data share کریں گے جیسے دوسری جگہ تو کیا چیزیں ہم بہت زیادہ آسانی کے ساتھ تمام data کو ایکسیس کیا جائے ساتھ ریپلیکیشن کا مطلب یہ چیزیں data ایک سے زیادہ جا کر اوپر ہم store کیا جائے تو the result is the database in which user can access data relevant to their tasks without interfiring without the work of the other یعنی کیا چیزیں جب کسی اور آدمی کو یا کسی اور client کو disturb کیے بغیر کیا چیزیں ہم data کو access کر سکتے ہیں جس ہی کسی ایک بینک میں چھے سے سال لوگ ہیں چیزیں وہ مختلف قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک ہی background پر کچھ جاتے بیس کو access کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اسی کے چیزیں تو کسی قسم کی پرابلوں وغیرہ دوسرے کو نہیں ہوتی نیکس کے چیزیں لوکل میکپنگ چانس پر ہے تو it is lowest level of the distributed transparency یہ سب سے یعنی lowest ہے کیونکہ یہ آخر میں یعنی اس کے آتا ہے تو with local mapping transfer user need to specify both fragment name and location of data items talk into the consideration and replication that may exist to clearly this is more complex and time consuming query for the user to enter data the first یعنی کہ چیزیں بہت ہی complex ہوتے ہیں اور time consuming کیونکہ یہ last stage ہوتی ہے تقریبا اور اس میں کہ چیزیں یوزر نے تمام جو بھی اپنی detail بغیرہ ہوتی ہے وہ اس میں fill کرنی ہوتی ہے it is unlikely that this system that provide only this labor transparency would accept of end user یعنی یہ end user clear acceptance ہوتی ہے کیونکہ user اس ہی کو کہا چیزیں وہ use کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے naming transparency as equally to the about distributed transparency we have naming transparency اس کا مطلب ہے کہ we as in this entire database each item is distributed database must have the unique name تو یعنی جو بھی ہم database کو اکسیس کریں اس کا یونیک نیم ہونا چاہیے تاکہ یوزر کو ڈیٹر کو اکسیس کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہو سکے اور کسی قسم کی کیا چیزیں error کے chances نہ ہو تو جب بھی ڈیٹر پر اس کو create کیا جائے گا یا اس کو search کیا جائے گا یا اس کو modify کیا جائے گا تو اس کو کیا چیزیں اس کے یونیک نیم کے ذریعے ہی access کیا جا سکتا ہے تو اس کے چیزیں naming transparency کا نام دیا جاتا ہے امیر ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی topic سمجھنا ہی تو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ